مہارانہ پرطاب کی پرطیمہ کے اوپر کس طرح سے جوتے پہن کر چڑھ گئے نارے بازی کر رہے تھے سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ آپ سوچیں یہ کیا تماشا ہے مطلب اس دیش میں ہمارے سوطنطرطہ سینانی ہمارے شہید ان کا مان رکھنے کی پرمپرہ ختم ہو گئی ہے یا کچھ لوگوں نے اس طرح کا ہردنگ بنانا راجنیتی کا ایک نیا پار سمجھ لیا ہے انجو جی اس نے آشر کیا ہے اور پرتیاشت کیا ہے جہاں ووٹ اور ووٹ کی راجنیت نے ایک سدیش دینا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں یہ بھول گے کہ مہارانہ پرطاب ہمارے راشت نائک ہے ہمارے عراض اور پوجھنی مہانائک ہیں ہمارے عدبت عدبتی پرنڈا ستروت ہیں آپ نے جا کے جوتا چپل پہنے جا کر سمارک پہ چڑھ گیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سممان نہیں کرتے ہیں ارے آپ کے سممان کرنے سے نہ کرنے سے مہارانہ پرطاب مہارانہ پرطاب رہیں گے اور آپ سب ہاشیے میں چلے جائیں گے یہ تو صحیح ہے کہ اچھا ہوا کہ کرہل تھانے میں ان سو لوگوں کے ورد اپرات پنجکت ہو گیا دھارہ ایک سو سیتالیس دو سو پنچانبے اے پانچ سو چار اور ایک سو اکھتر ایچ آئی پی سی کے انترگہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب کی گرفتاری ہو اور اس طریقے کا اور یہ ودوتاپور باتیں تو اب آ رہی ہیں ہم سب کے دھن کی پہلے سروے کرائیں گے اور سب کے دھن کے ساتھ میں کرائیں گے اگر اسی پرتشت آپ ہیں تو دھن کا اسی پرتشت آپ کو ملے گا یہ تو درشتک روح سے یہ بھی چلی ہم ابھی اس کا ویروہ دیسانیوں نہیں کریں گے لیکن آپ اپنے دھن میں سے اسی پرتشت نہیں آٹھ پرتشت نکال کر کے ذرا دان کر دیجئے تو بچن بہادر جی آپ نے تو آٹھ پرسن چھوڑ دیجئے آپ نے تو پونٹ زیرو زیرو ایٹ پرسن بھی نہیں نکالا آپ سے خرچ ایک پیسہ ہوتا نہیں باتیں سن کر کے آپ سماج میں وشاکت کر رہے ہیں سماج کو سلو پوزن کر رہے ہیں کوئے میں زہر گھول رہے ہیں دیش کے گھر گھر میں جا کر کے آپ جو ہے بٹوارہ کر رہے ہیں ایٹی ٹوئنٹی کر رہے ہیں اسی پرتشت کی جو ہے ہم دھن ہم آپ کو دیں گے کیونکہ آپ کے پاس دو پرتشت ہے ہم اسی پرتشت دیں گے آپ نے بھی سنا ہوگا یہ دےہودہ بیان ہے بے سر پیر کا بیان کس پیمانے پہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ٹو پروپرٹی فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ آپ کر نہیں پائیں گے آپ بھی جانتے آپ کر نہیں پائیں گے سمویدھان بدلنا آپ کی بسکاری مولی کا جکانہ بدل نہیں پائیں گے کس پیمانے پہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے لوگوں کو بھرم کیستیتی اتپند کڑا دینا سماج میں ویمنس پیدا کر دینا اور اس کے آڑ میں اپنا انو سیدھا کر لینا یہ ساری آپ کی نوٹن کی جنتہ دیکھ رہی ہے اب آپ مو کی جب کھا جائیں گے کم سے کم تب اتنی کرپہ دیش اور سماج میں کیجئے گا کہ اس طریقے کے اول جلول اسنیت بے سر پیر کے ڈیلیریس بیان اب نہ دیجئے گا دیش کو آپ کی کرپہ کی ضرورت نہیں ہے کم سے کم اپنی اوپر آپ اتنی کرپہ کر لیجئے گا بہرحال انجو جی انہوں نے جو کیا اس کی سزا یہ بھکتے ہیں کہ اپراک پنجی کرت ہو چکا ہے اور انہوں نے کون سی سخت نشتھا کی ایک مثال قائم کی ہے کتنے گھٹالوں میں یہ خود سنلپت ہے ارے اپنی سمپتری کا تم 80% چھوڑ دو ایک پرشت دان کر دیتے تم نے تو 0% بھی دان نہیں کیا دکھا یہ پڑ رہا ہے ایسا کون سا ویبہ ہو جس کا تم اپر بھوک نہیں کر رہے ہو اب باتیں سن لیجیے ان کی 9 لاکھ کی یہ سب کچھ دان کر دیں گے سب کچھ تو بعد بھی کرنا پہلے کچھ تو کر کے دکھا دیجئے جی انجو جی سر اور سب سے جہاں تاجب کی بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہمارے دیش میں جو سوٹ وپکشی پارٹیاں ہیں جو ایک جھوٹ ہو رکھی ہیں جن کے نیتا اس طرح کی علول جلول باتیں کر رہے ہیں حرکتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں سیما پار سے یہاں رائی بریلی میں اعلان ہوتا ہے کہ کانگریس کے راہل گاندی چناو لڑیں گے وہاں سیما پار پاکستان سے راول پنڈی سے ان کے لئے دعائیں آ رہی ہیں راہل is on fire آپ سوچیں اس طرح کی بیانبازی ہو رہی ٹوٹر پر ہی سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد کانگریس کے نیتا کلین چٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں شہید کر کرے کہ ہتیاں جو ہے کساب نے نہیں کی کیسے کلین چٹ دی جاری ہے ان کو جو تاریفیں کر رہے ہیں راہل گاندی کی یہ نمک حلالی ہے آخر جب چندہ لیا ہے آخر اکسمات تو کوئی پاکستان کسی کا سہیوگ کرے گا نہیں اس کا آدھپرائے اور اس کا نشکرش یہی ہے انجو جی کی دیچے پردے کے سامنے کچھ پردے کے پیچھے کچھ آخر اتنا سہیوگ اور سمرتن کس بات کے لیے سہیوگ اور سمرتن ماتر اسی بات کے لیے کیونکہ آپ لابانویت ہو رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے لابانویت ہو رہے ہیں آپ ووٹ کی راجنی سے کوئی لابانویت ہو رہا ہے کوئی پیسے سے لابانویت ہو رہا ہے لیکن یہ میوچول ایڈیریشن سو سوائیٹی یو سکرچ مائی بیک اور آل سکرچ یور بیک یہ ریزوننس سے پردھونی اکسمات نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے آرثک اور ویگیانک کارن ہے جو میں نے آپ کے سامنے سپسٹ کر دیا اور شر بانی چاہیے ان لوگوں کو کہ ہمارے دیش کے نوجوانوں کے اتیاروں سے یہ مدد لے رہے ہیں جس مدد میں ہمارے نوجوانوں کے خون سے سنا ہوا جن کا پیسہ ہے جن کے وقت اوہے ہیں ہر چیز ہمارے نوجوانوں کے خون سے سنی ہوئی ہے سر یہ ایک اتفاق تو آپ سچ کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آرٹیکل تین سو ستر جب جمہو کشمیر سے ہٹایا گیا تھا تب راحل گاندی نے جو بیان بازی کی تھی کہ خون کی ندیاں بہن جائیں گے سینا جب ہٹے گی وہی باتیں لے کر عمران خان یو این پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے راحل گاندی کو کوٹ کیا تھا تو آپ سوچیں گی جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے کیسے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے معاملوں کو انتراشتی سطر پڑھ لے جانے کی بھی ابھی بھی انتراشتی سطر پہ بہت ساری باتیں اسی طریقے کی جا رہی ہیں جو کہ ان کے دوارہ کی گئیں اور اس کا لاب پاکستان اٹھا رہا ہے تب عمران خان نے اٹھایا تھا اور آج بھی جس طریقے کہ ان کے بیان ہوتے ہیں ہوتے تو بڑی کبھی کبھی ہاتھ شیاسفت بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا سہارا لے کر کے ایک ہمارا پرتیزندیت نے کہا دشمن راشتر اس کا لاب اٹھا کر کے انتراشتی بند میں جس میں سنیوکت راشتی سمبلت ہے وہاں جا کر کے اس کا پورا لاب اٹھاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں کہ ہمارے بیانوں کو لے کر کے آپ ہمارے ہی خلاف بھارت کے خلاف آپ باتیں کریں اور آروپ لگائیں اس سے ان کو تو کچھ ملے گا نہیں پاکستان کو لیکن ہماری کشتی اور ہمارا بھی ایک ستر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک خاص چاسفت روپ سے ہمیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو گھئر ذمہ دارانہ رویہ تو دیکھیں ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ اپنے مدد تو چھوڑ دیجئے جو انیوی سٹیٹ ہے وہ اس کا اللہ اٹھانے لگتا ہے سر سینہ پر سوال اٹھاتے ہیں سرجکل سٹرائک پر سوال اٹھاتے ہیں سبوت مانگتے ہیں ائر سٹرائک کے سبوت مانگتے ہیں جبکہ اس دیش کے جس پر حملہ ہوا ہے اس کا ایک سانسد اپنے ہی نیشنل اسیملی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں ایسا ہوا ہے بھارت نے ایسا کیا ہے بتائیں انجو جی جب دیماغ کی وائرنگ ہی ایک کرفہ ہو گئی ہو تو آپ بھی وہی کہیں کہ جیسے دیماغ کی وائرنگ ہے یا جیسا پارٹ پڑھائے گیا جیسی پٹی پڑھائے گئی ہے تو جو رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کہ ہم کوئی آشری ہو یا ہم اچمبت ہو کیونکہ یہ ایکسپیکٹیڈ لائنز پہ ہے کیونکہ یہ وہی کہیں گے جس سے کہ ان سے کچھ واہ واہی مل جائے اور یہاں پر ایک ور کو اس سے سنتوش ہونے لگے اور تشتی کرن کی راجنیت کو ایک نیا پرچم پھلانے کا موقع مل جائے